اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائے چینل کوکنگ وید ادا اور میں ہوں ادا فاروق پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئکن کو پرس کریں تاکہ میری ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہم بنائیں گے پنجھیری اور اس مزیدار سی ریسپی کو سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا سو لٹس میک اٹ سب سے پہلے فرائے پین میں گھیڈا لائے اب اس میں یہ چار گوند ہے اس کو فرائے کریں گے فلیم لو ٹو میڈیم رکھیں گے یہ دو سو گرام چار گوند ہے جو ہم نے لیا ہے اب اس کو ہم نے شالو فرائے کرنا ہے تب تک اس کو فرائے کرنا ہے جب تک یہ پھول گئے اس طرح سے فرائے ہو گئی ہے پھول بھی گئی ہے دو سو گرام چار گوند میں دو سو گرام ہی گھیڈا لیں گے پہلے تھوڑا کم لگ رہا تھا مجھے تو باہ میں میں نے تھوڑا اور ڈالا تھا ساری گوند پھول گئی ہے اب اس کا چولہ ہم بند کر دیں گے گوند کو تھوڑا تھنڈا کر لیا اب اس کو ہم چٹو میں ڈال کے پیس لیں گے اس طرح سے یہ گوند پیس لیا ہے ہم نے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور دال بنانے کی تیاری کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک کلو دیسی گھی دیکچے میں ڈال لیا فلیم لو ٹو میڈیم رکھیں گے گھی میلٹ ہو گیا اب اس میں ہم یہ سات سو پچاس گرام سوجیا یہ ڈال دیں گے اب اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے سوجی کو بھونتے ہوئے کنٹینیوزلی چمچ چلاتے رہیں کیونکہ سوجی جلدی سے جلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ کو سالہ ٹائم چمچ چلاتے رہنا پڑے گا سوجی کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے گراؤن نہیں ہونی چاہیے تقریباً بیس منٹ لگے ہمیں سوجی بھوننے میں اب یہ گولڈن ہو گئی ہے اب اس میں ہم یہ ڈیڑھ کلو مونگی کی دال پیسی ہوئی یہ ڈال دیں گے اب دال کو بھی ہم نے اس کا کچھا پان ہتم ہونے تک بھوننا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے فلیم میڈیم رکھیں گے دال بھون رہی ہے گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے گرین کلر گی تھی اب براؤن گرین کلر ہو گیا اس کا جب ہمیں دال ڈالی تھی تو اس نے گھی جزب کر لیا تھا اب آہستہ آہستہ دال گھی چھوڑ رہی ہے دال جب بھون جائے گی تو گھی چھوڑ دے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دال اچھی طرح سے بھون چکی ہے تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں دال کو بھونتے ہوئے دال نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب دال بھون گئی ہے اب اس کا چولہ بند کر دیں گے چولہ بند کر دینے کے بعد اب اس میں ہم نے جو گوند پیس کے رکھی ہوئی تھی یہ ڈال دیں گے ایک پاو بادام ہے ان کو ہلکا سا کوٹ لیا تھا آپ چوپر میں ڈال کے ہلکا سا چوپ کر لیں یہ ڈال دیں گے سو پچاس گرام بادام ڈالے اب اس میں دو سو پچاس گرام پستہ ڈال دیں گے اس کو بھی ہلکا سا کوٹ لیا تھا سو پچاس گرام کرشٹ کوکوناٹ ہے یہ ڈال دیں گے لازٹ میں ہم اس میں سات سو پچاس گرام یعنی کہ تین پاو چھیلی ڈالیں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سو پچاس گرام بادام ڈالیں گے سوپر ٹیسٹی پنجھیری is ready to serve اس کو ہم نے مون کی ڈال سے بنایا آپ اس کی جگہ چنے کی ڈال بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنی پساند کے مطابق ڈال کو چینج کر دیں باقی پروسس ویسا ہی رہ گا اس کو ہم نے لوس فارم میں رکھا جیسے باول میں ڈال دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی ٹکڑیاں بنا لیں تو آپ اس کو کسی ٹرے میں رکھیں ڈال کے اوور نائٹ تو جب وہ تھنڈی ہو جائے اچھی طرح سے تو آپ اس کو نائف سے کیوب شیپ میں کٹ لیں جیسے کہ میں نے افلاتون میں ٹھائی بنائی تھی تو اس میں کیا تھا تو اس طرح سے پھر آپ کے پاس وہ ٹکڑیاں بن جائیں گی اس ریسپی کو آپ اس سردیوں میں ٹرائے ضرور کیجئے گا کیونکہ سردی کے موسم میں گرمہ گرم دودھ کے ساتھ یہ پنجھیری کھائی جائے تو بہت مزا ہوتا ہے and it will make you warm اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنے ایکسپیرینس کو ضرور شیئر کیجئے گا اس ریسپی کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو پھلیز سبسکرائب کریں thank you very much for your time take care and stay blessed میرے چینل کو پھلیز سبسکرائی